ہیلو ایوٹیوبر اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریز ہوں گے کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک یوٹیوبر ہے ایک پیاری سی سسٹر ہے انہوں نے کیا کیا کہ بریچ کریم اور ساتھ میں کلو بی ویٹ کریم اور اس کے ساتھ لیمن اور شیمپو اور ساتھ میں لاس میں انہوں نے ایڈ کیا تھا بیسن یہ ساری چیزوں کو ایڈ کر کے ایک کریم بلیچ بنائی ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے لگانے سے چہرہ گلو بھی کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کو وائٹننگ کا بھی ریزرٹ ملتا ہے بغیر کسی سائیڈ ویٹ کے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اسے اپنے ہاتھوں پاؤں پر لگائیں آپ اپنے فیس پر بھی لگا سکتے ہیں اچھا اور میرے مائن میں یہ تھا کہ میں کیوں نہ اسے بناوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کیا واقعی میں آپ کو بغیر کسی سائیڈ ویٹ کے اس سے وائٹننگ ملتی ہے کیونکہ شیمپو اور یہ جو لیمن ہوتا ہے یعنی آپ کی سکیم کو ہام بھی کر سکتا ہے خاص طور پر اگر آپ اسے اپنے فیس پر اپلائی کرتے ہیں تو میں بھی بنا کر لگانے والی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور اس ویڈیو پر ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ویوز تھے بہت زیادہ ویوز تھے اور میں نے سوچا اتنے لوگوں نے اگر اسے ویڈیو کو اپیشیٹ کیا ہے اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو ایک بار آپ لوگ پلیس اس کا بھی ریزلٹ دیکھیں لائیو آپ لوگ ریزلٹ دکھاؤں گی میں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کلین بول لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک کریم بلیچ ایڈ کر لینا ہے آپ کوئی بھی کریم بلیچ لے سکتے ہیں میرے پاس یہ کریم بلیچ موجود تھی تو میں نے یہی لے لی ایک کریم بلیچ کا ساشا پورا آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور ایک سی لیٹر آپ نے تقریباً اپنی سکن کے مطابق رکھنا ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ اسے زیادہ ایڈ کرتے ہیں تب بھی آپ کی سکن کو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اچھا تو ہم اسے اپنے فیس پہ بھی لگائیں گے اس لئے میں اس کی کوئنٹیٹی اپنے فیس کے مطابق ہی لگاؤں گی رکھوں گی اس کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں شیمپو شیمپو آپ تقریباً دو چمچ بھر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی شیمپو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کوئی بھی شیمپو استعمال کر سکتے ہیں ان کے مطابق جتنے انہوں نے انگریڈنٹ ایڈ کی ہے نا وہ سارے انگریڈنٹ آج میں اپنی بلیچ کریم میں ایڈ کروں گی اور اس میں میں اپنے فیس پہ بھی لگاؤں گی اور ہاتھوں پہ بھی لگا کر آپ لوگ کے ساتھ ریزرٹ شیئر کرنے والی ہوں ٹھیک ہے تو ریزرٹ دیکھے بغیر آپ لوگ نے پلیز کہیں نہیں جانا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ بھر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے بیسن کا صحیح یہ ہو گئے تین سے چار انگریڈنٹ ہمارے کمپلیٹ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس مجود ہے نا وہ ہے کلو بی ویٹ کریم کلو بی ویٹ کریم لوگ استعمال کرتے ہیں داگ دھبوں کو دور کرنے کے لیے یہ وائٹننگ نہیں دیتی لیکن اس سے ایک یہ مرہم سمجھ لیں یہ آپ کے داگ دھبوں کو جلے کٹے کے نشان کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کوئنٹیٹی میں نے ان کے برابر ہی رکھی ہے جتنی انہوں نے استعمال کی تھی بلکل ایک چھوٹا سا میں نے لیا ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ مٹر کے دانے کے جتنا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلو بی ویٹ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور صاحب میں میں اس میں پورا لیمن ایڈ کروں گی آج سے پہلے کبھی بھی میں نے اپنے فیس پہ اتنا زیادہ لیمن یا پھر شیمپو وغیرہ کچھ بھی میں نے ایسا اپنے فیس پہ اپلائی نہیں کیا کیونکہ اکثر لوگوں کی جو سکن ہوتی ہے وہ سینسٹیف ہوتی ہے اور ایسی حام چیزیں آپ کی سکن کو خراب کر سکتی ہیں تو چلیں آپ لوگ کی خاطر میں اسے ایک بار دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے ریسرٹس آتے ہیں اچھا ایک پورا لیمن ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اور اس کے بعد ہم اسے اچھے دیکھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دی تھی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی تو یہاں پر میں اچھے دیکھے سے اسے مکس کر لوں گی اور میری بات آپ لوگ غور سے سن لیں کہ میرا کسی کو بھی ہرٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے صرف میں آپ لوگ کے ساتھ ریویو شیئر کرنا چاہا رہی تھی کہ کیا واقعی اس کے ریسرٹ بہترین ہے آپ کی سکن پر وائننگ کا ریسرٹ دیتے ہیں بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے کیونکہ آج تک میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی میں نے کبھی بھی اگر کوئی ایسے میں ایڈ کرتی ہو انگریڈینٹ جو کہ آپ کی سکن کو حام کر سکتا ہے تو میں کبھی بھی اپنے فیس پہ اسے لگانے کے لیے نہیں بولتی تو چلیں یہاں پر میں اسے پورے ہاتھوں پہ اپنے اپلائی کر لوں گی پورے ہاتھ پہ اپلائی کروں گی اور ایک ہاتھ پہ اپلائی کروں گی ایک ہاتھ پہ اپلائی نہیں کروں گی تاکہ ریزلٹس ہم لوگ کے سامنے آس جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں پورے ہاتھ پہ اچھی طریقے سے بھر بھر کے لگا لوں گی اور اسے تقریباً ان کے کہنے کے مطابق دس منٹ ہم نے چھوڑنا ہے اگر ہم فیس پہ لگا رہے ہیں تو ہم پانچ منٹ لگائیں گے اور اگر ہم اپنے ہاتھوں پاؤں پہ یا پھر باڈی کے کسی بھی پارٹ پہ ہم لگا رہے ہیں تو ہم اسے دس منٹ کا ریسٹ دیں گے یہاں پر میں اچھے طریقے سے اسے اپلائی کر لوں گی اور اس کے بعد تو میں اسے دس منٹ کا ریسٹ دوں گی چھوڑ دوں گی دس منٹ کے بعد پھر آپ لوگ کے ساتھ ریزلٹ بھی شیئر کروں گی اچھا تو اگر آپ کی سنسٹیف سکن ہے تو آپ اس پہ پہلے اپنے فیس پہ لگانے سے پہلے روز وارٹر کا سپری کر لیں اور پھر آپ اسے لگا سکتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق یہی بات میں نے کہی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسے جب دس منٹ کے بعد دھونے سے پہلے آپ اسے اچھے طرقے سے مساج کریں لیکن یہاں پر یہ بہت زیادہ ڈرائی ہو چکا تھا کیوں کیونکہ ہم نے اس میں بیسان ایڈ کیا تھا تو یہ ڈرائی ہو گیا تھا تو میں نے وہ لیمن جو چھلکا تھا میرے پاس وہ میں نے اٹھایا اور میں نے تقریباً دو سے تین منٹ اسے مساج دیا اور اس کے بعد میں نے اسے سادہ پانی کی مدد سے واش کر لیا اچھا ساتھ میں بتاتی چلوں گی جب میں نے اسے اپنے فیس پہ اپلائی کیا تو مجھے کیسے ریزلٹس ملیں یا پھر مجھے کوئی اچھنگ ہوئی یا پھر کوئی الرچی یا پھر میری سکن ریڈ ہو گئی تو میں یہ لاس میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر مساج کرنے کے بعد میں اسے واش کر لوں گی اور دونوں ہاتھوں کا ریزلٹ آپ لوگ کے ساتھ واضح طور پر شیئر کرتی چلوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا میرے مطابق جیسے میں نے اسے اپلائی کیا ہے اور میں نے اسے چھوڑا ہے جیسے جیسے انہوں نے بتایا تھا تو میرے خیال سے جتنا ریزلٹ عام کریم بلیش دیتی ہیں اتنا ہی ریزلٹ تھا اچھا اس نے اس کریم بلیش نے میرے بالوں کو میرے ہاتھ پہ بال بھی ہیں تو ان کو گولڈن نہیں کیا وہ ویسے کے ویسے بلیک ہی تھے اچھا جب میں نے اسے اپنے فیس پہ اپلائی کیا تو مجھے کوئی اچنگ وغیرہ نہیں ہوئی کوئی الرجی نہیں ہوئی کوئی ریڈنس نہیں ہوئی لیکن اتنا خاص ریزلٹ بھی نہیں آیا کیونکہ میرے فیس پہ تھوڑے بہت بال بھی تھے تو کوئی مطلب گولڈن بال بھی نہیں ہوئے البتہ ریزلٹ اچھا تھا وائٹننگ کا ریزلٹ بھی آیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھوں کا فرق واضح طور پر تو یہ ریمڈی آپ لوگ کے لیے بیسٹ ہے آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ دانے ہیں تو آپ اسے وائٹ کریں آپ اسے نہ لگائیں آپ کی سکن ڈیمیج ہو سکتی ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ